اعتراب ہے پورے ملک میں مظاہرے ہیں احتجاج ہیں جو اس ظالمانہ قانون کے نتیجے میں ہے جو قانون ہندوستان کے جمہوری ملک کے دستور کے خلاف قانون کے خلاف ہے اور جو مذہبی تفریق پر مبنی ہے جس کی وجہ سے پورے ملک کے انصاف پسند لوگ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اس میں مسلمان بھی شریک ہیں غیر مسلم بھی شریک ہیں پڑھا لکھا طبقہ تعلیم یافتہ لوگ یونیورسٹیز کے کالیجز کے نہائیت ہی اہم تعلیم رکھنے والے درد رکھنے والے انسانیت کا اپنے اندر انسانیت کی ہمدردی رکھنے والے حضرات سب اس میں شریک ہیں اور تدبیریں کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ ایک ظاہری تدبیر ہے اور تدبیر کرنا چاہیے اس لئے کی تدبیر جو جائز تدبیر ہو کسی بھی کام کے لیے وہ اس کی شریعت میں تعلیم حکم ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر اختیار کرنے کا حکم بھی دیا اور خود آپ نے اختیار بھی فرمائی یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں جو بھی کام ہوتا ہے وہ اسباب کے ذریعے سے ہوتا ہے اللہ قادر ہے بغیر اسباب کے بھی جو چاہے کر دے لیکن آگ جلاتی ہے اللہ اگر چاہے تو نہ جلائے پانی ڈیبوتا ہے اللہ اگر چاہے تو نہ ڈیبوئے ابراہیم علیہ السلام کو آبدے نہیں جلائے یہ اسباب کے خلاص پانی ڈیبوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو پانی نے نہیں ڈیبویا اور پھر ان کو ڈیبو دیا یہ اسباب کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے اس لیے دنیا میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرنا یہ شریعت کا مطالبہ ہے شریعت کا حکم ہے خلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بھوڑے کو اس کے پیر کو باندھیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں یا اس کے پیر کو نہ باندھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں آپ نے فرما نہیں پہلے اس کے پیر کو باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو علاج کرو اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو دعائیں مانگو اللہ پر بھروسہ کرو ادھار کرو مظاہرے اور احتجاج جو شرعی جائز حق ہے اس حق کو استعمال کرو لیکن بھروسہ اس پر نہیں ہونا چاہیے بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے ایک چیز کی تدبیریں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ظاہری تدبیر اور ایک باطنی تدبیر حقیقی تدبیر ظاہری تدبیر بھی استیار کرنا چاہیے اور حقیقی تدبیر بھی استیار کرنا چاہیے دنیا میں جتنے بھی حالات پیش آئے یہ پیش آ رہے ہیں یہ پیش آئیں گے قرآن و سنت میں اس کے لئے رہبری موجود ہے ہدایات موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی رہمائی کی گئی ہے ان حالات میں بندوں کو کیا کرنا چاہیے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات پیش آئے رنج بھی ہوا غم بھی ہوا خوف بھی ہوا دشمنوں کی طرف سے قہت بھی آیا مسیبتیں بھی آئیں رنج و ملال اور خدر و ملال بھی پیش آئے دنیا در حقیقت یہ کیا ہے حقیقت میں یہ دنیا خاندان عالم داروں ابتلا ہے ابتحان کی جگہ ہے یہ ایسا عالم ہے یہ ایسی دنیا ہے جہاں انسان چاہے کہ اسے آرام ہی آرام ملے امن ہی امن رہے سہت ہی سہت رہے اس کی تمنائیں پوری رزتی رہے اور ہر طرف امن و امان کا دور دورہ رہے ہر تمنہ پوری ہو جائے یہ اس کا وہم ہے اس کی خامخیالی ہے اس دنیا میں رنج بھی ہے اور غم بھی ہے یہاں امن بھی ہے اور خوف بھی ہے یہاں راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے وہ جگہ وہ عالم جہاں کوئی تکلیف ہی نہ ہو کوئی خوف ہی نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی ملال نہ ہو کوئی صدمہ نہ ہو کوئی رنج و غم نہ ہو ہر بات مذات کے مطابق ہو کوئی بات مذات کے خلاف نہ ہو اللہ نے اس کے لئے دنیا بنائی ہے اس دنیا میں صرف یہی نہیں عام اللہ تعالیٰ کے بندے بلکہ انبیاء اور اولیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین سب کو یہ حالات پیش آئے ہیں اور کیسے حالات پیش آئے ہیں اللہ فرماتا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَعْسَاءُ وَالْظَّرَّا ان کو تکلیفیں پہتی ان کو پریشانیاں پہتی وَزُلْزِلُو اور مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے ان کو جنبش دی گئی ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ یہاں تک کہ اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان والے حالات کی خطرناکی کو دیکھ کر بیتاب اور بیچین ہو کر کے بکار اٹھے مَتَا نَصْرُ اللَّهُ اللہ کی مدد کم آئے اللہ کی مدد کم آئے ایسے حالات پیش آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ گھبراو نہیں تم نے ظاہری تدبیر بھی کی ہے تم نے حقیقی تدبیر بھی کی ہے اللہ کی مدد تمہارا استقبال کرنے کے لئے آ رہی ہے تو در حقیقت اس دنیا میں رنج اور غم مصیبت اور صدمے حضر اور ملال حالات نامسائد حالات پیش آنا ضروری ہے جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی حتیٰ کی جب آدمی جنت میں پہنچے گا اور پہنچنے کے بعد کیا کہے گا الحمد للہ اللذی اضحب عن الحضن تمام تعریفِ حضر اللہ کے لئے ہے جس نے رنج کو غم کو تکلیفوں کو مصیبتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور کر دیا اس کا مطلب یہ ہے جنت میں جانے سے پہلے آدمی سوچے ہر چیز ہمارے بزاد کے مطابق کوئی ایسا نہیں ہو سکتا حالات آتے ہیں اور آئیں گے ماحول خراب ہوتا ہے اور ہوگا دشمن تدبیریں کریں گے اور تدبیریں کر رہے ہیں قرآن میں خبر دی انہم یقیدون قیدوں واقید قیدہ یہ تدبیر کر رہے ہیں کرنے کا مطلب کر رہے ہیں فی الحال اس کے بعد نہیں ہوگا یقیدون کا مطلب ہے یہ تدبیریں کر رہے ہیں نقصان پہنچانے کی اور آئندہ بھی کریں گے واقید قیدہ اور میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں تو بہر صورت ہماری رہبری کے لئے قرآن و سنت کی آیات نبوی ارشادات موجود ہیں قرآن و سنت کے مطالعے سے سب سے پہلے تو یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اور غم پیش آتے ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں اور جو صدمے ہوتے ہیں اور جو عام بلائیں اور روائیں آتی ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کے اسباب دو طرح کے ہیں ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اللہ کی طرف سے آزمائش آزمائش کے نتیجے میں صبر اور صبر کے نتیجے میں درجوں کا بلند کرنا یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ شہدہ کے ساتھ سلحہ کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس لئے کہ یہ انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے محصوم ہوتے ہیں اور پھر بھی تکلیفیں آتی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام اور اللہ والے لوگوں پر جو مصیبتیں اور تکلیفیں اور صدمیں آتے ہیں وہ کہیں کے لئے آتے ہیں آزمائش کے لئے درجات کو بلند کرنے کے لئے اور عام انسانوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں؟ قرآن بتاتا ہے یہ بدعملی کے وجہ سے آتی ہے اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے قرآن میں تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے صدمہ پہنچتا ہے ملال پہنچتا ہے خوف پہنچتا ہے معافق حالات نہیں ہوتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اللہ فرماتا تمہارے آمال خراب ہیں پہلے حالات اچھے پھر خراب کیوں کیوں بدل گیا موسم اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو چھینتا نہیں جب تک بندہ خود اپنی رویش کو نہیں بدلتا ہے تمہارے آمال اچھے نہیں تمہارے کرتوت اچھے نہیں یہ اس کی وجہ سے ہلکی سی سزا تمہیں دی جا رہی اور یہ تمہارے ہر گناہ کی سزا بھی نہیں ہے یہ بھی سمجھ لو وَيَعْفُواْنْكَسِير اللہ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر معافظہ کرے تو دنیا میں کوئی جاندار زندہ نہ رہے مَا تَرَكَ عَلَىٰ ذَهْرِيَا مِنْ دَابًّا قرآن میں اللہ فرماتا اللہ کسی زندہ کو باقی نہ رکھے نہ صرف انسان باقی نہ رہے بلکہ جانور چرند اور پرند اور درند اور چڑیا ہر شرات اللہ کچھ باقی نہ رہے اس لئے کہ یہ دنیا اور دنیا کی رونقیں سب اللہ نے انسانوں کے لئے بنائی جب انسان باقی ہو جائے اور انسان کو برباد کر دیا جائے تو پھر دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت کیا اللہ فرماتا ہے پہلی چیز یہ ہے تمہیں جو تکلیف پیش آ رہی ہے مصیبت پیش آ رہی ہے حالات پیش آ رہے ہیں تو پہلے تو غور کرو کیوں پانی کہاں مر رہا ہے تم سے غلطی ہوئی تم سے قصور ہوا ہے لحق دا یہ قصور کا اس کا علاج کیا ہے ظاہری تدبیر بھی کرو اور حقیقی تدبیر بھی کرو ظاہری تدبیر کیا ہے بیمار ہوئے ہیں تو علاج کرو گھر کا خرچہ چلانا ہے کاروبار کرو پریشانی آئی ہے تو پریشانی کو دور کرنے کے جو اسباب ہوتے ہیں کبھی عدالت میں جانا مقدمات لڑنا تحریکیں چلانا مظاہرے کرنا یہ سب کیا ہیں جائز تدبیریں ظاہری تدبیریں یہ بھی اختیار کرو لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حقیقی تدبیر پر نظر رکھو حقیقی تدبیر کیا ہے دوہ چاہے جتی آپ کرے اثر تو ہوگا تاثیر مانتا ہوں دواؤ دعا میں ہے صحت مگر مریض کی حکم خدا میں ہے اللہ نے یہ بتایا کہ اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو یہ ظاہری تدبیریں ہیں ان پر بھروسہ مت کرو اور حقیقی تدبیر اختیار کرو حقیقی تدبیر کیا ہے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو معافی مانگو اللہ کیا کہہ رہا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون تمہیں ہوا کیا ہے استغفار کیوں نہیں کر رہے ہو اتنے پریشان ہو اتنی مصیبت میں مبتلا ہو ہر طرف استراب ہے بیچینی ہے اتنی زہمتوں کا عالم ہے استغفار کیوں نہیں کر رہے ہو اللہ خیرہ ہے لولا تستغفرون اللہ اللہ تعالیٰ نے معافی کیوں نہیں مانگ رہے ہو لعلکم ترحمون اگر تم معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اللہ خود بتا رہا ہے اللہ اپنے بندوں سے خود راستہ بتا رہا ہے سب سے پہلا راستہ کیا ہے آدمی استغفار کرے اللہ سے دعا مانگے سیدنا حضرت فاروق عاظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے رمانے میں ایک عام مصیبت آئی مدینے میں وہ مصیبت کیا تھی قہد پڑا قہد جانتے بھکمری بین کیا پریشان حضرت فاروق عاظم نے اپنے گورنروں کے پاس خط لکھی مدینے کے حالات اچھے نہیں ہیں غلہ بھیجو مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کا خطایا امیر المومنین ہم اتنا غلہ بھیج رہے ہیں جس کی اونٹ کا ایک جس قافلہ کا ایک سرہ مدینے میں ہوگا اور ایک مصر میں ہوگا اونٹوں کی ایسی قطار ہوگی کہ ایک اس کا سرہ ایک اونٹ مدینے پہنچ چکا ہوگا اور ایک مصر میں ہوگا اتنا بھیجے گا غلہ آرہا ایک مسلمان نے خوام میں دیکھا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ آپ نے فرمایا کہ عمر سے کہو یہ تو ظاہری تدبیر ہے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگ رہے لولاست تقصرون اللہ اللہ سالہ سے دعا کیوں نہیں کر رہے ہو عمر سے کہو دعا کیوں نہیں کر رہے ہو اب اس نے آ کر کے بتایا امیر المومنین میں نے رات خواب دیکھا ہے اور میں نے کہا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا عمر سے کوئی دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں حضرت فاروق آزم دعا کے لئے نکلے اور جب دعا کے لئے نکلے فاروق آزم نے دعا کی بارش کی دعا اصل کیا ہے پتا استغفار اللہ سے معافی مانگو کیسے دعا کے لئے نکلا جائے فقاہ نے لکھا گھر سے نکلو آلہ درجے کے کپڑے نہ ہوں پرانے کپڑے ساتھ میں بچے بھی ہو سر جھکائے ہوئے پہلے صدقہ کر کے آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اللہ کے سامنے رو رو کر گریہ وزاری کر کے اللہ سے معافی مانگو حضرت فاروق آزم نے نمات پڑھی استثقہ کی بادل اٹھے گھنگور گھٹائیں اٹھیں بارش ہوں ایک دیہاتی آدمی اپنے باغ میں پانی لگانے کا احتمام کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ بادل اٹھ رہے ہیں اور وہاں سے آواز آ رہی ہیں اتاکل غوث ابا حفصن اتاکل غوث ابا حفصن عمر تم نے اللہ کو مدد کے لئے پکارا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آگئی اے حفصہ کے باپ مدد آگئی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ظاہری تدبیریں بھی اختیار کرو اور باطنی حقیقی تدبیریں اختیار کرو اور حقیقی تدبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ واقعہ یہ ہے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں دعائیں بھی ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے دعائیں بھی ہو رہی ہیں لیکن جیسی ہونا چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہیں جیسی ہونا چاہیے ہر مسلمان کو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے آگے انفرادی طور پر اللہ سے دعا مانگنا چاہیے اور استماعی بھی دعا مانگنا چاہیے انفرادی کا مطلب الگ الگ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کو ذکر کرے اللہ سے دعا مانگنا فذکرونی اذکرکم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں اللہ خیرہ ہم نے بھولا دیا ہمیں اب بھی ہوش نہیں ہمیں حالات کی خطرناکی کا اندازہ نہیں ہے ہم گہری نین سو رہے ہیں نماز کے لئے اب بھی ہم حاضر نہیں ہیں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے والے کتے لوگ ہیں آپ سوچئے احساس نہیں اللہ کی مدد آئے تو کیسے آئے ظاہری تدمیر اختیار کرو حقیقی تدمیر اختیار کرو اور چاہے جتنے حالات سرام اللہ مسبب الاسباب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ نے بہت مرتبہ ایسا کیا ہے بڑے بڑے لشکروں کو اور بڑے بڑے مغرور اور متقبر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمحے میں ان کو فنا کے گھاٹ اتان دیا جیسے وہ خواب کسی شخص نے دیکھا تھا ایسے یہ خواب امام حرم کے والد نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں سے کہو توبہ کریں استغفار کریں رشوت لے رہا ہوں تو رشوت سے باز آئیں سود کھا رہا ہے تو سود لینے سے توبہ کریں اور وہ دعا پڑھیں جو مچھلی کے پیٹ میں حضرتِ یونس علیہ السلام نے پڑھی کیسے پڑھیں کہ گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھے پہلے پھر اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ کیا پڑھیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین کتنے مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ بدر میں جو صحابہ تھے ان کی تعداد کتی تھی تین سو تیرہ اصحابِ تالوت کا جو لشکر تھا جو جالوت کے مقابلے میں آیا تھا اس لشکر کی تعداد بھی تین سو تیرہ تھا یہ عادت اللہ کو پسند ہے اس لیے فرما تین سو تیرہ مرتبہ یہ آیتِ قریمہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھیں یہ دعا کیسی ہے آپ سوچئے کتنے حالات تھے کیسے حالات تھے یونس علیہ السلام کے قاتل کسی کمرے میں بند نہیں تھے کی دروازہ کھٹ کھٹ آئے کوئی سن لے آکے دروازہ کھول دے کہاں ہیں تین اندھیروں میں فی ظلمات سلاس تین اندھیروں میں ہیں رات کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ حضرتِ یونس علیہ السلام نے اللہ کو فنادہ فی ظلمات تاریخیوں میں اللہ کو پکارا وہ غم سے گھڑ رہے تھے ہمیں اس نہ اندازہ نہیں ہو سکتا کیا کہا تھا انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من غالبین اللہ فرمتا فنجیناہ من الغم ہم نے نوح علیہ السلام کو غم سے نجات دا کیا تو اے اللہ وہ حضرت یونس علیہ السلام تو تیرے پیغمبر تھے ہم لوگ پیغمبر کا ہم تو گنے گار ہیں اللہ فرمتا وَقَذَا لِكَ نُنْجِ الْمُومِنِينَ اور ہمارا وعدہ ہے اسی طریقے سے ایمان والوں کو بھی ہم مشکلات سے اس آیتِ کریمہ کے ذریعے سے بچاتے اور نجات دیتے رہیں گے اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لی وَمَنْ اَصْدُقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ بڑی زبردست اس میں تاہلہ اللہ کیا کہہ رہا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ یونس علیہ السلام اگر مچھلی کی پیٹ میں ہمیں یاد نہ کرتے اور تصویر نہ پڑھتے لَكَانَ فِي بَدْلَلَبِسَ فِي بَدْنِهِ لَا يَوْمِي بَعْصُور تم مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے قیامت کے دن تک اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکلنا نصیب نہ ہو یہ وہ مبارک دعا ہے اس لیے اجتماعی دعا بھی کرنا چاہیے انفرادی دعا بھی کرنا چاہیے اجتماعی دعا کیا ہے قنوطِ نازلہ قنوطِ نازلہ کیا ہے مسجد میں فجر کی نماز کے بعد اور صرف فجر نہیں جہری نماز جو بھی ہو اس میں بھی پڑھی جا سکتی دوسری رکعت میں رکو سے اٹھنے کے بعد امام پڑھے دعا اور مقتدی کہیں اس پر آمین یہ سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک مہینے تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ نماز میں پڑھی تھی دعا کتے دن تک ایک مہینے تھی آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں یہ دعا ہو رہی کہے کا انتظار ہے بھائی لولا تستغفرون اللہ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگ رہے ہو دعائیں کیوں نہیں کر رہے ہو کس چیز کا انتظار ہے اگر ایسے ماحول میں بھی قروتیں نازلہ نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی اسی لئے میں کہہ رہا ہوں ظاہری تدبیریں بھی ہو رہی ہیں حقیقی تدبیر بھی ہو رہی ہے لیکن جیسی ہونا چاہیے وہ ایسی نہیں ہو رہے ہو پھر کیا ارادہ ہے ہوگی نہیں انشاءاللہ قروت نازلہ پڑھی جائے مساجد میں اس کا احتمام ہو ایمہ حضرات فجر کی نماز میں اسے پڑھیں جہری نماز میں مغرب میں بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ فجر کی نماز میں پڑھی جائے اور فجر کی نماز پڑھنے والے ماشاءاللہ کرتے ہیں آپ ان کو دیکھیں ایسے سرد ماحول میں تیز ہوائیں برفیلی ہوائیں کحرہ گر رہا ہے اور خواتیر مسلمانوں کی گھر کی عزت سن سے نازک آخر ان کو نہیں اچھا لگ رہا ہے اپنے گھر پہ رہتے ہو اپنے گھروں کو چھوڑے ہوئے انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیا اتنی سردی کے عالم میں اور ہم سے اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بھی نہیں آیا جا رہا ہے یہ حقیقی تدبیر ہے مسلمانوں جب تک نہیں کریں گے اللہ کو ترس کیسے آئے گا یہ سچا ہے ہی نہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کون ہے جو مستر بیچین بے قرار کی پکار کو سنے اور اس کی مصیبت کو دور کرے اللہ کے علاوہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کیا کوئی اور بھی راستہ ہے کیا کوئی اور بھی حاکم ہے اللہ اگر کسی مصیبت میں مبتلا کرے پوری دنیا مل کر کے اس مصیبت سے نجات نہیں دے سکتی ہے پھر کہہ کا انتظار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے روتے کیوں نہیں قرآن کہہ رہا ہے مستر کی دعا اللہ سنتا ہے کس کی دعا مستر یہ مستر کون ہوتا ہے مستر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو انتہائی پریشان ہو بیچین ہو سارے سہارے اس کے سارے سہارے اس کے ختم ہو جو کوئی امید کی کیرن ہی نہیں کوئی اپنا ہی نہیں ایسے موقع پر جب آدمی اللہ کو پکارے گا تو کیسے پکارے گا یہ بتاؤ کیسے پکارے گا دوپتا ہوا آدمی کیا کرتا ہے تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے کرتا ہے نہیں کرتا کوئی سہارا نہیں سارے سہارے ختم ہو گئے اللہ ہی کا سہارا ہے جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے دل لگا کر گڑ گڑا کر آجزی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جب پکارتا ہے تو بتائیں اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے وہ پولو کون ہو غیر مسلم ہو کیوں اللہ رب تو سب کا ہے اس کے وہاں اخلاص کی قدر ہے اس کے وہاں اخلاص کی قدر ہے غیر مسلم آدمی بھی مسترب اور بیچین ہو کر اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی دعاوں کو بھی رد نہیں کرتا حدیث میں آتا تین لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ایک مظلوم اس پر ظلم ہوا ہو اس کا مذہب کوئی بھی ہو اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی آہوں سے وچو فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ اللہ اور مظلوم کی بکار کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ تبارک وطلہ تھوڑی دیر کے بعد تاخیر سے سہی لیکن اللہ ظالم سے بدلہ لیتا ہے اور مظلوم کی اللہ مدد کرتا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم دوسرے مسافر آدمی جہاں کوئی اس کا اپنا جاننے والا نہیں پریشان ہے بیچین ہے بے خرار ہے کہاں جائیں کس سے خریاد کریں ایسا مسافر آدمی جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں اللہ کو پکارتا ہے تو کیسے پکارتا ہے اخلاص کے ساتھ لیلہیت کے ساتھ دیچینی کے ساتھ اور تیسرا کون ہے باپ کی بددعا سگا باپ ماں کا ذکر نہیں ہے حدیث میں باپ کا ہے باپ کے موں سے اگر بددعا نکلی تو انتہا ہے انتہا اس کا مطلب اس کا دل بہت زخمی ہو چکا ہے اب ناقابل برداشت ہے ورنہ باپ اپنی سنگی اولاد کے لیے بددعا کر دی یہ ہو ہی نہیں سکتا اخلاف ہوتا ہے وہ خالی نہیں جاتی ہیں اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے اور اللہ تعالی کو یاد کرنے کا اللہ سے فریاد کرنے کا اس لیے اجتماعی طریقہ بھی اپنانا چاہیے قروط نازلہ پڑھی جائے انفرادی طریقہ الگ الگ کیا کرنا ہے صدقہ کرنا ہر آدمی صدقہ کرے پھر دعا مانے دو رکعات نماز پڑھ لیں اور پھر دعا مانے جمعہ کا دن ہے قبولیت کا دن ہے ایسا دن جو ہے عید کے دن سے بھی افضل ہے جمعہ بقرید کے دن سے بھی افضل ہے جمعہ جمعہ میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے اس میں اللہ کے بندے جو اللہ سے مانگتے اللہ وہی دے لیتا ہے اخلاص کے ساتھ مانگو ہر آدمی جتنے حاضرین ہیں ہر آدمی نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر جانے سے پہلے دو رکعات نماز پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگو عمل کر کے دیکھئے اخلاص کے ساتھ بھئی کریں گے انشاءاللہ دوسرا عمل کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے بھول گئے دوسرا عمل گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتو من از والمین پڑھنا ہے اور پھر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے دو عمل ہوئے تیسرا عمل لا حول ولا قوت الا باللہ پانچ سو مرتبہ پانچ جس بھی سو مرتبہ اس سے پہلے دروش شریف سو مرتبہ اس کے بعد دروش شریف چوبیس گھنٹے میں ایک وقت مشکل ہے کون کون نہیں کرے گا یہ بتاؤ جو نہ کرے وہ ہاتھ اٹھائے جو نہ پڑھے وہ ہاتھ اٹھائے سب لوگ نہیں پڑھیں گے ارے پڑھو گے تو ہاتھ اٹھاؤ جو پڑھے وہ ہاتھ اٹھائے کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے ابھی ان کو پڑھنا نہیں ہے میں لگتا پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی حالی حضور میرے لڑکے کو دشمن پکڑ لے ماں کا حال بہت برا ہے سبر نہیں آرہا آپ نے فرما جاؤ خود بھی پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی بیوی سے بھی کہو اس بچے سے بھی کہلوا دو چنانچہ ورد شروع ہوا جب ان کے بیٹے کو ان کا نام تھا سالم بیٹے کا نام باپ کا نام تھا عوف ابن مالک جب وہ قید میں ان کے پاس یہ پیغام پہنچا لا الہ الا انت سبحانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو جیسے انہوں نے یہ پڑھا اور پڑھ کے جو سجدے میں گرے تو جو زنجیرے تھی وہ زنجیرے ٹوٹ گئی اور آزاد ہوئے اور اوٹوں کو لے کر کے اپنے باپ کے دروازے کے اوپر حاضر ہو گئے بڑا پاور ہے اللہ کے اس کلاب میں فرمایے ننانوے بیماریوں کا یہ علاج ہے اور سب سے کم درجے کی بیماری کیا ہے ٹینشن ڈپریشن فکر فکر کہے کیے بیمار ہے بچہ تو یہ فکر کیسے ختم ہوگی بچہ جب مر جائے گا تب ختم ہوگا ارے صحت ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی فکر کیا ہے کاروبار نہیں چلنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا ٹینشن ختم ہوگا ہے اس کا مطلب کاروبار صحیح ہو جائے گا اولاد نہیں ہو رہی ہے ٹینشن ہے کیسے ختم ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گی گھر کے حالات صحیح نہیں ملک کے حالات صحیح نہیں کیا ہے کیا پڑھنا ہے ٹینشن نہیں ٹینشن فری ہو جائے گا آدمی اگر اس قلبے کو پڑھے گا کتنے مردوں پڑھنا ہے پانسو مردوں پڑھیں گے نا سب لوگو انشاءاللہ اللہ تبارہ و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو نماز کے بعد دو رکعات نماز آدمی ہر آدمی الگ سے پڑھے نفل کوئی طریقہ اس کا الگ سے نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں انشاءاللہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ عمل کے